اسلام علیکم آج جو میمن پروفیشنل فورم اور میمن لوئرز فورم کی جانب سے یہ سیمنار ارنج کیا گیا جو کہ میریٹل ڈسپیوٹ کے حوالے سے ایک اویرنس سیشن تھا جس کی سپیکر عزمہ یوسف صاحبہ ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں جی عزمہ آپ کیا کہیں گی جو سیمنار آج ہوا ہے میمن پروفیشنل فورم اور میمن لوئرز فورم کی جانب سے اور جو اس وقت ہماری کمیونٹی کے اندر بھی کیسز بڑھ رہے ہیں چاہے وہ طلاق کے ہوں کھلا کے ہوں تو اس کی مین وجہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس وجہ سے یہ جو معاملات جو وہ ایک دم سے بڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میمن پروفیشنل فورم کی طرف سے یہ سیمنار جو نکات کیا گیا وہ بہت اچھا رہا کیونکہ اس میں میمن فورم کے لائرز کی شرکت بھی بڑی تعداد میں تھی اور اس میں جو ہمارے سینئر ایڈوکیٹ ہیں ارفان حارن صاحب اور ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کی وائس پریزیڈ شازیہ صاحب ابھی شادش شریک تھی اور ہم نے اس میں یہ ہمیں سننے کو سیکھنے کو ملا کہ آج کل جو طلاق اور خلا کے بڑھتے ہوئے رجان ہیں وہ اس میں بہت زیادہ معاشرے کی تبدیلی کے عوامل شامل ہیں اور آپس میں کمیونٹی بیس سسٹم لوگوں میں اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ اور اس میں مرد اور عورت کا کردار کسی بھی خاندان کی کامیابی کے لئے بہت ضروری ہے اور یہاں پر جتنے بھی شرکات ہیں انہوں نے اس بات کا بھرپور اظہار کیا کہ فیملی میں کامیابی یا شادی کی کامیابی وہ بہت زیادہ تعلق رکھتی ہے میاں اور بیوی کی آپس کی کامپرومائز اور آپس کا اپنے ساتھ اپنے خاندان کو لے کے چلنا اور اسی بات پر یہاں میمن پروفیشنل فورم میں زور بھی دیا گیا اور کمیونٹی بیس بھی ہم نے یہی اس بات کا یہاں آدھا کیا کہ ہم اسی بات کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں اس کی ایک وجہ آپ آدم برداشت سمجھتی ہیں کہ جو کمیونٹی میں پہلے خاندانی سسٹم تھا جوائنٹ فیملی وینچر تھا تو اس میں ایک ٹریننگ بچے کی بچپن سے ہوتی رہتی جب وہ تمام خاندانی سسٹم کو ایک ساتھ دیکھتا تھا کہ میرے چاچا اور میرے دوسرے کزنز ہیں وہ ہم سب ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور آج جو ایک سسٹم جو سپریشن کا ہو گیا ہے کہ ہر آدمی جو اپنی انڈیویجن لائف گزارنے کو فوکس کرتا ہے تو اسی وجہ سے آدم برداشت بھی بڑھ گئی ہے آپ اس کو وجہ سمجھتی ہیں کہ جو کھولا کے اور طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے اس کی جی آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کروں گی کیونکہ یہ بہت بیسک ریزن ہے کیونکہ جب فیملی کی بنیادی ایک آئی شادی سے شروع ہوتی ہے کسی بھی نئے خاندان کی ابتدا وہاں پر معاشرے میں بڑھوں کا قردار بہت اہم ہوتا ہے اور ہمانے میمنوں کی کمیونٹی میں تو خاص طور پر یہ بات بہت تھی زیادہ تھی پچھلے وقتوں میں کہ جو بڑے ہوتے تھے گھر کے بزرگ افراد وہ اس بات کو بالکل میک شور کرتے تھے کہ اس نئے شادی والے سلسلے میں جو نیا رشتہ جڑا گیا ہے اس میں ہم آنگی رہے اس میں کوئی پرابلمز نہیں کریئیٹ نہ ہو اور اس میں بڑھوں کا یہ بہت بھرپور قدار ہوتا تھا اور آج کل کے معاشرے میں کیونکہ لوگ اپنے اپنے مسائل میں زیادہ گرفتار ہیں تو اس قردار کو میں ضرور اس کی کمی پر یہ ضرور ایگری کروں گی اس بات سے کہ یہ کمی ہے آج کل کیونکہ ہمارے بڑے بھی اپنی اپنی مسئلیت میں گرفتار ہو چکے اور لہٰذا کمیونٹی بیسٹ یا جوائن فیملی سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے یا محدود ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل بار بار جنم لے رہے ہیں بہت بہت شکریہ عزمہ صاحبہ پھر نیکس سیشن میں بھی انشاءاللہ مزید اسی وارکشوپ وغیرہ کمیونٹی کے اندر یہ کمیونٹی سے باہر مزید ہوتی رہیں گے یہ سلسلہ جاری رہے گئے جو میمن لائرز فورم کی جانب سے شروع کیا گیا ہے جی انشاءاللہ بالکل ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اس سلسلہ کمیونٹی ویل فیر کے یہ کام ہو جس سے آگے ہماری کچھ معاشرے میں بھی بہتری اور ترقی ہو سکے